بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی پی ایک سو پچیز جھنگ زمنی الیکشن دوہزار بائیس آج میں آپ کو پی پی ایک سو پچیز جھنگ کی تفصیل بتاؤں گی اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے آپ کو دوہزار اٹھارہ کا ریزلٹ بتاؤں گی فیصل حیات جبوانہ نے ازاد الیکشن لڑکر ففٹی وان ٹاؤزنڈ ففٹی ووٹ لیے جبکہ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی میاں محمد آزم تھاٹی ایٹ ٹاؤزنڈ سکس ہنڈرٹ نائٹی نائن ووٹ لیے فیصل حیات جبوانہ نے سیر جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے جب دوہزار بائیس میں وزیر اعلیٰ کا دوبارہ الیکشن ہوا تو فیصل حیات جبوانہ نے اپنی پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو ووٹ دے دیا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آیا اور نا اہل ہو گئے اب زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے اپنی پرانے ورکر میاں محمد آزم کو ٹکٹ دیا ہے اور نون لی نے فیصل حیات جبوانہ کو ٹکٹ دیا ہے پی پی ایک سو پچیس چھانگ میں زیادہ ووٹ برادری آزم کا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے جبکہ نون لی کا اس حلقے میں ووٹ نہ ہونے کے برابر ہے اس حلقے میں سردار افتخار احمد بلوچ بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی ایک سو پچیس میں بلوچ خاندان کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے اور سردار افتخار احمد اپنی کمپین بہت زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ بھی مر رہی ہے فیصل حیات جبوانہ کو لوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی کمپین میں مشکلات کا سامنا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار میاں محمد آزم کو لوگ بہت بڑی بڑی دعائیں خیر کروا رہے ہیں پی پی ایک سو پچیس میں سبزادہ قاسم سیالوی کی مکمل حمایت حاصل ہے سبزادہ قاسم سیالوی نے پی پی ایک سو پچیس میں مختلف ریلویوں کی قیادت بھی کی ہے جس میں حلقہ کی عوام نے بھرپور بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پی پی ایک سو پچیس جنگ کے جواب جو اب تک کی صورتحال ہے میاں محمد آزم برتری حاصل کیے ہوئے ہیں افتخار بلوچ اور فیصل جبوانہ پر پور محنت کر رہے ہیں میرے خیال میں پی پی ایک سو پچیس جنگ کی سیٹ پی ٹی آئی جیت جائے گی جبکہ حتمی فیصلہ ستارہ جولائی کی شام کو ہوگا دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اگر ہماری چینل چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازمی سسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ دیکھتے ہیں تو کمنٹ بین موسیقی